اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ رکو نمبر 38 آیات نمبر 274-281 آیت نمبر 274 جو لوگ خرج کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور اعلانیا ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لئے اور نہ وہ غمگین ہوں گے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْغَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ خرج کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور اعلانیا ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لئے اور نہ وہ غمگین ہوں گے الَّذِينَ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے وہ روز قیامت مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جسے باولا کر دیا ہو شیطان شیطان نے چھو کر یہ حال اس لئے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں آخر تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے حالانکہ حلال کیا ہے اللہ اللہ نے تجارت کو اور حرام کر دیا ہے سود کو لیازہ جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا سود خوری سے فلو ہوا تو اس کا ہے وہ جو سلف پہلے لے چکا وہ اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے اور جس نے پھر لیا سود تو ایسے ہی لوگ ہیں اسحاب النار جہنمی وہ اس میں حالدون ہمیشہ رہیں گے الَّذین یاکلون الربا لَا یقومون إلا كما یقوم الَّذی یذَخَنبتُهُ الشیطان من المس ذلك بأنهم قولوا انما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَرْحِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَتٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ رَادَ فَأُولَائِكَ اصْحَابُ النارِ هُمْ فِي آخَالِدُونَ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے وہ روز قیامت مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جسے باولہ کر دیا ہو شیطان نے چھوک کر یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں آخر تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کر دیا ہے سود کو لہٰذا جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا سود خوری سے تو اس کا ہے وہ جو پہلے لے چکا وہ اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے اور جس نے پھر لیا سود تو ایسے ہی لوگ ہیں جہنمی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے استغفراللہ تو سیون سکس صدقات کو مٹھاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی نہ شکر گناہگار کو استغفراللہ شکر الحمدللہ ٹو ڈبل سیون انہ بے شک اللہ جو لوگ ایمان لائے اور کیا انہوں نے نیک کام اور قائم رکھی نماز اور دیتے رہے اور دیتے رہے زکاة زکاة لہم اجرہم ان کا ہے اجر ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لئے اور نہ وہ غمگین ہوں گے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام اور قائم رکھی نماز اور دیتے رہے زکاة ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لئے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ٹو سیون ایٹ ایمان والو درو اللہ اللہ سے ودرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے من الربا سود لوگوں کے ذمہ اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود لوگوں کے ذمہ اگر ہو تم ایمان والے ٹو سیون نائن پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر تم توبہ کرلو اور سود چھوڑ دو رؤوس اموال تو تم حق دار ہو لا اصل سرمائے کے تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا اور نہ تظلمون تم پر ظلم کیا جائے پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر تم توبہ کرلو اور سود چھوڑ دو تو تم حق دار ہو اصل سرمائے کے نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے وَإِنَّا ٹو ایٹ زیرو اور اگر کانا ہو کرزدار دو عسرت تندست فندرت تو مولد دو خوش حال ہونے تک وَإِنَّا اور یہ بات کے تصدقو بخش دو تم اسے خیر زیادہ بہتر ہے لکم تمہارے لئے بشرت کیا کنتم تعلمون تم سمجھو وَإِنْ كَنَذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَنْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ اِنْ كُنْ تَعْلَمُونَ وَأَنْ لَا يُغْلَمُونَ اس کے کمائے ہوئے عملوں کا اور ان پر ہرگز ظلم نہ ہوگا بے شک اللہم صلی علی محمد النبی النمی وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّم تَسْلِيمًا آمین اللہم افتح قلوبنا آمین اللہم نور قلوبنا آمین اللہم طاہر قلوبنا آمین اللہم حفظ قلوبنا آمین لَا ایلٰهَ هلَّا ایلٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُ الْمُبِينَ آمین لائلہ اللہ الملک الحق المبین آمین لائلہ اللہ واللہ اکبر آمین لائلہ اللہ واللہ اکبر آمین لائلہ اللہ واللہ اکبر آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ دو سات سن دوہزار انیس اللہ اکبر ملک پاکستان کی حفاظت فرما